اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام بخاری روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 3242 امام بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو خواب میں جنت میں دیکھا پس وہاں ایک عورت ایک محل کی ایک جانب میں وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو انہوں نے بتایا یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے تو مجھے ان کی غیرت یاد آئی پس میں نے واپس پیٹ پھیری جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کو بیان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں اللہ اکبر غارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب یہ جو روایت آتی ہے یہ صحیح بخاری میں بھی آتی ہے اس کے علاوہ یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2395 تو متفق ان علیہ روایت ہے اب اس زمن میں ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں ذہن میں کہ جنت میں وضو کرنے کا کیا مطلب اور غیرت کا کیا مانا دیکھیں اس زمن میں ہم علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جو عمدت القاری شرح صحیح البخاری ہے اس کے یہ مغلف ہیں آپ متوفی ہیں 855 حجری کے آپ لکھتے ہیں کہ علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا ہو سکتا ہے اس سے مراد لغوی وضو ہو اور وہ عورت محض اپنے حسن کو نکارنے کے لیے ہاتھ مو دھو رہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے شرعی وضو ہی مراد ہو اچھا علامہ خطابی اس زمن میں کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی عمل نہیں ہوگا بندہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن لازماً کوئی عمل نہیں ہوگا وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے ممکنات میں سے ہے پر پڑھنا لازم نہیں ہوگا قرآن پڑھا جا سکتا ہے پر پڑھنا لازم نہیں ہوگا اسی طرح علامہ خطابی کیا کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی عمل نہیں ہوگا کا معنی یہ ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نہ وضو اور نہ کوئی اور عمل کیونکہ وہ دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے دار العمل یہاں ہے وہاں پر صرف جزا ہے یعنی جو کرو گے اس کا بدلہ ہے تو علامہ خطابی کی زمن میں یہ رائے علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس عورت کا وضو کرنا اپنے حسن اور اپنے نور میں اضافہ کرنے کے لئے تھا نہ کہ اپنے چہرے سے میل کو چیل اور گرد و غبار کو زائل کرنے کے لئے تھا کیونکہ جنت میں میل کو چیل تو ہے ہی نہیں تو اس عورت کا وضو اس کے حسن کو نکھارے گا اس کے نور میں اضافہ کرے گا اچھا اسی طرح علامہ ابن تین نے کہا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کرنا ایسا عمل ہے جو جنت کی نعمتوں کی طرف پہنچاتا ہے تو وضو کے فضائل میں انہوں نے اس کو ذکر کیا اچھا اب اس حدیث میں جو لفظ غیرت کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اس محل میں داخل ہوں کیونکہ وہ کسی اور کا محل ہے اب جب کسی اور کا محل ہے تو اس میں جو عورتیں ہیں وہ بھی کسی اور کی ہیں تو اس لئے حضور نے کہا کہ میں نے اس محل میں مجھے عمر کی غیرت یاد آئی کہ عمر تو بڑا غیور آدمی ہے بڑا غیرت مند آدمی ہے اس لئے میں نے اس میں داخل ہونا پسند نہیں فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور آپ سے کروں گا غیرت آپ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ تو جہاں جائے داخل ہو جائے تو اب اس زمن میں جو لفظ غیرت کا ذکر آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا حمیت عار اور کسی کو ناپسندیدہ باد پر ملامت کرنا یہ علماء نے اس میں غیرت کا معنی کیا ہے بارال اس سے ہمیں صحابی رسول کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بھی پتا چلتا ہے تو عمدت القارن کی جلد نمبر پندرہ صفحہ دو سو نو پر یہ تفصیلات آتی ہیں